خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرے مرحلہ کب ہوگا الیکشن کمیشن نے انتخابی شجیل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو آن شام چار بجے سنایا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سانیہ مری الیکشن موخر کرنے کی دلیل نہیں برف سے ڈھکے میدانوں میں جلسے ہوتے رہے ہیں اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ موسم سیکیورٹی حالات دیکھتے رہے تو الیکشن کب ہی نہیں ہوں گے تو خبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کب ہوگا انتخابی شجیل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن آج شام چار بجے فیصلہ سنائے گا چیف الیکشن کمیشنر ان کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ سانہ امری الیکشن موخر کرنے کی دلیل نہیں برف سے ڈھکے میدانوں میں جلسے ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موسم سیکیورٹی حالات دیکھتے رہے تو الیکشن کبھی نہیں ہوں گے بلکل آپ کو بتائیں کہ خبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کب ہوگا الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ اہم فیصلہ آج شام چار بجے سنایا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنایا جاتا ہے خبر پختونخواہ کا دوسرا مرحلہ ہونا ہے بلدیاتی انتخابات کا اور ایسے الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول کے خلاف جو درخواست آئی تھی اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہے سانہ امری الیکشن موخر کرنے کی دلیل نہیں چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ برف سے ڈھکے میدانوں میں جلسے ہوتے رہے ہیں موسم سیکیورٹی حالات دیکھتے رہے تو الیکشن کبھی نہیں ہوں گے بلدیاتی انتخابات جو کہ نہایت ہی اہم سمجھے جاتے ہیں کیونکہ مقامی لوگوں کے مسائل اس میں حل ہوتے ہیں اور اس کا پہلا مرحلہ تو ہو گیا لیکن اب جب دوسرا مرحلہ ہونا ہے تو مسلسل اس کو ملتوی کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور جب درخواست دائر کی گئی ہے اب الیکشن کمیشنر نے تو یہ فیصلہ اب اس پر محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ آج شام چار بجے سنایا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ سانے ہماری الیکشن موخر کرنے کی دلیل نہیں ہے